تو مووی کی سٹارٹنگ یہ کنٹری کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جہاں پر کرائم کافی کامن ہو گیا تھا کریمینز کسی کے قابو میں ہی نہیں آتے تھے وہاں کی گرمنٹ کافی پریشان ہوتی ہے تو وہ پولیس کو ایک سجیشن دیتی ہے کہ اپنے ساتھ آپ روبوٹس کو بھی ملا لیں تاکہ کرائم روپنے میں وہ آپ کی حیلپ کریں آپ روبو کانٹس بنانے کے ایک کمپنی کو آرڈر دے دیا جاتا ہے اس کمپنی کا سائنٹس بہت سارے روبوٹس تیار کرتا ہے جو بھی پولیس کی حیلپ کرنے والے تھے اسی کمپنی میں ایک انجینئر بھی ہوتا ہے وہ بھی ایک بہت اچھا روبوٹ بناتا ہے اس کی خاص پر دیر یہ کہ انسان اسے خود کنٹرول کر سکتے تھے اب ایک دن ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک روبوٹ خراب ہو جاتا ہے اور اسے رپیئر کروانے لے کر آیا جاتا ہے لیکن وہ روبوٹ اکثر ہی خراب ہو جاتا تھا اور اسے ہمیشہ ٹھیک کروا کے واپس بیس دیا جاتا اب ہم ڈرک ڈیلرز کے ایک روب کو دیکھتے ہیں وہ تین لوگ اپنی گاڑی میں کسی کو ڈرکس کلیبر کرنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن راستے میں ان کے کچھ ڈرکس گیر جاتی ہیں ان کے پیکٹس کھول جاتے ہیں اور وہ ویس ہو جاتی ہیں انجزاد بھی کونوں نے یہ ڈرکس کلیبر کرنی تھی اس کے بالوں میں بیٹس تھی وہ ان بھی بہت غصہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری پیسے واپس کرو وہ ان پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے لیکن تبیوان پر پولیس اور روبو کوپس آ جاتے ہیں انہی دیکھ کر ڈرک ڈیلرز کلیبر پہاں سے بھاگ جاتا ہے بریٹس والا آدمی اس روپورٹ پر حملہ کر دیتا ہے جو کہ ابھی پر ریپیر ہو گیا تھا اور پھر اس پچھارے روپورٹ کو دوبارہ سے ریپیرنگ کے لیے لے کر آیا جاتا ہے لیکن وہ اتنی بار ڈیمیج ہوا کہ اس پر ریپیر ہونا اس کے لیے پوسیبل نہیں تھا اس کی پیٹری پیلک غراب ہو چکی تھی تو اسے ریپیر کرنے کی بجائے ریسائکلنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے یہاں سے سینچینج ہوتا ہے اور ہم اسی بریٹس والے آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اسے ٹرک ڈیلر کو کول کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے میرے پیسے واپس کر دو پولیس مجھے نہیں پکڑ پائی یہ نہ ہو کہ میں وہاں آگر تم سب کو ختم کر دوں یہ سنگے وہ ٹرک ڈیلر کفی پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہم کہاں سے ٹونٹی ملین ڈالر لائیں تو وہ تینوں مل کے ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی روپ بھی کریں گے یعنی کہیں سے پیسے شرائیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے روپو کوپس ہر چکا جاتے ہیں اب فیمل ٹرک ڈیلر بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ روپو کوپس سے بچنا بہت مشکل ہے اس کے لئے ہمیں روپو کوپس کی کریٹر کو پکڑنا ہوگا تاکہ اس کو یوز کر کے ہم سارے روپو کوپس کو ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس سے ہمارا کمپ کافی آسان ہو جائے گا ہم دوسری طرف روپوٹس بنانے مالی کمپنی میں ہم اسی سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں جس نے یہ سارے روپو کوپس بنا رکھے تھے وہ کسی نئی پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوتا ہے جس میں وہ بہت محنت کرتا ہے اور آخر کار وہ سیکسیسپل ہو جاتا ہے وہ فوراں سے بھاگ کر اپنی بوز کے پاس جاتا ہے اور اسے سب کچھ بتاتا ہے کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ تحیقہ روپوٹس بنانے پر امپلیمنٹ کر دیا تو میں کافی ساتھا سیکسیسپل ہو سکتا ہوں وہ ایک ایسا روپوٹ ہوگا جو کہ بول بھی سکے گا ایون سوچ بھی سکے گا اس کا اپنا الہتہ برین ہوگا تو اس کی بوس اس سے کہتی ہے کہ مجھے ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی جب ایسا ہو نہیں سکتا تو فضول اپنا ٹائم مت ویسٹ کرو ابھی جو تم اپنا کام کر رہے ہو صرف اسے ہی کنٹینیو رکھو تو اس سائنٹس کافی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے یقین تھا اگر میں یہ کام کر لیتا تو وہ ضرور سوچ نے سمجھنے والے روپوٹس بنا سکتا تھا وہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ میں اپنی اتنی زیادہ ایفرٹس آیا نہیں جانے دوں گا وہ کہتا ہے کہ میں خود ہی اسے چیک کروں گا اس میں ایسپیریمنٹس کروں گا اور بنا کر دکھاؤں گا ایسا روپوٹ تو وہ سائنٹس وہاں سے ڈیم میش روپوٹ اٹھاتا ہے جسے ریسائیکلن کے لیے بھیج دیا گیا تھا وہ وہاں سے روپو کوپس کی چپ پر اٹھا لیتا ہے وہ چھپتے سے اسے اپنی گاڑی میں ڈالتا ہے وہاں سے ڈرائف کر کے جانے لگتا ہے اس کا یہ بلین تھا کہ وہ اس کو اس روپوٹ پر ٹیسٹ کرے گا لیکن تب ہی راستے میں ٹرک ٹیلرز کا گینگ اسے پکڑ لیتا ہے وہ اسے اپنی سیکرٹ جگہ پر لیاتے ہیں اور اس پر کن پوائنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں طریقہ بتاؤ کہ روپو کوپس کو کس طرح سے ڈیویٹ کرنا ہے تم وہ سارا کنٹرول ہمیں دے دوں تو سائنٹس کہتا ہے کہ اسے کیسے میں تمہیں کنٹرول دے دوں وہ سیکرٹ ٹیلیٹ سے کنیکٹڈ ہے اور ویسے ہی چلتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے میں نے بس بنا دیا وہ ٹرک ٹیلرز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم تمہیں مار دیں گے لیکن اس سے پہلے وہ سائنٹس کی گاڑی شک کرتے ہیں تو انہیں وہی ٹیمیش روپوٹ ملتا ہے تو وہ اسے پوچھتے ہیں واہ بھئی تم نیا روپوٹ بنانے والے ہو تو سائنٹس کہتا ہے کہ نہیں یہ ایک پورانا روپوٹ ہے جس پر صرف کچھ ٹیسٹ اور ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں تو وہ ٹرک ٹیلرز کہتے ہیں تو تم ہمارے لئے کوئی نیا روپوٹ کیوں نہیں بنا دیتے ہم مل کر اسے تیار کریں گے اور اسے اپنے کام لیں گے تو سائنٹس کہتا ہے نہیں کیونکہ میں کرنے والا ہوں وہ بہت ڈیلیکیٹ کیاری نازوک ہے اور جو روپوٹ تیار ہوگا وہ بہت نازوک ہوگا ہمیں اس کی بہت کیار کرنی ہوگی تو ٹرک ٹیلرز کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم اس کی کیار مل کے کر لیں گے وہ ٹرک ٹیلرز سائنٹس کو وہی بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو جو سسٹم اپٹیٹی انسٹرول کرنا ہے وہ ہمارے سامنے کرو تو سائنٹس ایسا کرنے لگتا ہے اور اس سارا دیٹا چھپ میں کھوپی کر کے اس روپوٹ کے اندر لگا دیتا ہے جیسے اسے سوچا تھا ویسا ہی ہوا وہ روپوٹ بلکل بچوں کی طرح کر رہا تھا وہ لوگوں سے در رہا تھا پر جیسے کوئی بلی ہر چیز کو دیکھ کے اسے پنجا یا ہار مارتی ہے وہ بھی بلکل ایسے ہی کر رہا تھا یعنی اس کی حرکتیں کافی کیوٹ تھیں پہلے تو سائنٹس کو بلکل ہپ نہیں تھی کہ یہ روپوٹ کبھی ایکٹیف بھی ہوگا لیکن وہ یہاں بھی سکسیسفل ہو چکا تھا اسے آگے کا کام کرنا تھا فیمل ڈرگ ڈیلر کو بھی وہ کافی اچھا لگتا ہے تو وہ اسے چیپ ہی کہہ کر بلاتی ہے یعنی اسی روپوٹ کے نام پر یہ مووی بھی ہے تو یہ روپوٹ اس مووی کا مین کریکٹر ہوا لیکن اسے کے ساتھ ہی وہ ڈرگ ڈیلر جس نے سائنٹس کو یہ روپوٹ ٹھیک کرنے کا آتا کافی مین ہو جاتا ہے وہ سائنٹس پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہاں سے جاؤ اور دوبارہ اپنی شکر مت دکھانا یعنی وہ روپوٹ کی کسٹڈی خود رکھنا چاہتے تھے سائنٹس پر چارہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہ ہم اسی روپوٹس بنانے والی کمپنی کو دیکھتے ہیں جس میں کوئی آدمی اپنی ڈیسائن سکھا رہا ہوتا ہے جس ڈیسائن کے اس نے کچھ روپوٹس تھیار کیے تھے لیکن اس کمپنی کی بوس اور مین انجینئر اس ڈیسائن کو ریچیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سائز میں کافی بڑا ہے اور کافی زیادہ انیوجی رینے والا ہے ہمارا تو اس میں بہت ایکسپینس ہو جائے گا اب اس سائنٹس دوبارہ اپنی کمپنی آ چکا تھا وہ اور میند کرتا ہے اور روپوٹس کے وہ ڈیسائن سوچتا ہے فائنلی بوس کو اس کے ڈیسائنز کافی پسند آتے ہیں اور وہ یہ آرڈر کرتی ہے کہ اسے کے ڈیسائن کے روپوٹس تھیار ہوں گی وہ کافی کچھ ہو جاتا ہے سب اسے کامرہ شلیٹ کر رہے تھے لیکن یہ بات انجینئر سے پرتاش نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کہ میں اس کی بنایا کے روپوٹس کو ڈسٹروئ کر دوں گا میں سیکیورٹی چپ کو بھی چھوڑا لوں گا اور جب وہ چپ ٹوننے جاتا ہے تو اسے چپ کہیں پر بھی نہیں ملتی جب سسٹم میں چیک کرتا ہے تو اسے پر چلتا ہے کہ اسی روپوٹ میں ہے جو کے ریسائنگ کے لئے بچوایا گیا وہ کافی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ نہ تو وہاں پر روپوٹ ہوتا ہے اور نہ ہی چپ دوسری طرف ہم چیپی کو دیکھتے ہیں جو کہ انہی ڈرگ ڈیلرز کو اپنی فیرمی زمجھ رہا تھا وہ مین ڈرگ ڈیلر اسے کافی فائٹنگ سکل سکھاتا ہے تاکہ ان کے لئے چوریاں کرے انہوں نے کافی زیادہ پیسے لاکر دے اب دوسری طرف کمپنی میں وہ انجینئر سائنٹس کے پاس آتا ہے اور اس کے سر پر گن رکھے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ چپ کہاں ہے مجھے اسے کہا کہ چاپی بھی دو تو سائنٹس کہتا ہے کہ تمہیں میرا سر مسئلہ کیا ہے میرے پاس کوئی کی نہیں کوئی چپ نہیں ہے انجینئر اپنی گن شوٹ کر دیتا ہے لیکن لگ ہلی اس میں کوئی بلٹ نہیں ہوتی تو انجینئر سب سے کہتا ہے کہ دروں نہیں بہی مزار تھا یہ اور یہ کہتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے سائنٹس کے ذہن میں کچھ آتا ہے وہ فوراں سے چھے پی سے ملنے جاتا ہے انجینئر بھی اسے دیکھ چکا تھا تو اسے کافی سسپنس ہوتا ہے اور وہ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے سائنٹس چیپی کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میری بات دیہان سے سنو تم کوئی غلط کام نہیں کروگی وہ اسے کافی سمجھاتا ہے تم ایک اچھے روبورٹ ہو میرے سے پرامس کرو کہ ہمیشہ ہی اچھے بن کر رہوگے تو چیپی اسے پرامس کر لیتا ہے اور سائنٹس کافی خوش ہو چاہتا ہے وہ چیپی سے کہتا ہے میں تمہیں پینٹ کرنا سکھاتا ہوں اور پھر وہ اسے پینٹنگ سکھانے لگتا ہے اس کے پاس فیمیل ڈرگ دیلر بھی کھڑی ہوتی ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوتی لیکن تب ہی وہاں پر وہ میر ڈرگ دیلر آ جاتا ہے وہ سائنٹس کو یہاں دوبارہ سے ویکل کافی حصہ ہوتا ہے اور اسے مار کر وہاں سے نکال دیتا ہے کہ آئند اگر تم آئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا وہ میر ڈرگ دیلر چیپی کو ایک جگہ پر لے کر چاہتا ہے جہاں پر بہت بورے لڑکیں گینگسٹرز ہوتے ہیں وہ گینگسٹر سے کہتا ہے کہ اس کو مارو میں اس کی ایبیلیٹی شیک کرنا چاہتا ہوں اسے اگر پاورفل بنانا چاہتا ہوں تم لوگ اس کے پریکٹس کرواؤ وہ بورے لڑکیں چیپی پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن چیپی کیونکہ روبو کب نہیں تھا اور وہ بچے کی طرح فیل کرتا تھا تو وہ کافی ڈرنے لگتا ہے وہ آگے سے فائٹ بیک ہی نہیں کر پاتا بورے لڑکیں اس پر پتھر پھینکتے ہیں جس کے جاسے اس کی باڈی میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ کیسے تیسے کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسری طرح وہ انجینئر چیپی کو لوکیٹ کر چکا تھا وہ فوراں وہاں پر پہنچتا ہے وہ چیپی کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں لیاتا ہے وہ چلتی گاڑی میں ہی چیپی کا ہاتھ کارتا ہے اور اس کے اندر سے وہ چپ نکال لیتا ہے اس کے بعد وہ چیپی کو مان نہیں والا تھا اسے دیسٹروئے کھڑ نہیں والا تھا کہ تب ہی چیپی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس پر اٹیک کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے چیپی فوراں سے وہاں ڈرگ ڈیلر کی سیکرٹ پلیس پہ جاتا ہے فیمیر ڈرگ ڈیلر کافی کائنڈ ہارٹر تھی اور اچھی تھی وہ چیپی کو ٹھیک کرتی ہے اسے پیار کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری حالت کسنے کی لیکن چیپی کافی ڈرہا ہوا تھا وہ لہر کی اس کا ہاتھ پہ ٹھیک کر دیتی ہے اب صبح ہو جاتی ہے اور وہ مین ڈرگ ڈیلر اس روبورٹ یعنی چیپی سے کہتا ہے کہ میری غلطی ہے کہ میں نے تمہیں برے گھر کو مچھوڑ دیا اور تم نے اتنی مار کھائی لیکن سنو تمہیں اپنی ہی ڈیفینس کے لیے لڑنا ہانا چاہیے میں تمہیں گن یوز کرنا بھی سکھاؤں گا لیکن چیپی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے سائنٹس سے پرامیس سو لے گیا تھا ہمچنے وہ پورا ڈرگ ڈیلر نوٹس کرتا ہے کہ تم میری بات ہی نہیں سن رہا تو وہ اسے اپنی باتوں میں لانے کے لیے ٹرک یوز کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں اس لیے یوز نہیں کرے کہ لوگ مریں گے تمہیں لوگوں کا اتنا خیال ہے تو چلو میں تمہیں دوسرے ویپنز یوز کرنا سکھاتا ہوں جس سے لوگ صرف سو جاتے ہیں ان کو کوئی چوٹ نہیں آتی اب چیپی کا مائنڈ بالکل بچوں کے جیسا تھا تو اس کی باتوں میں آ جاتا ہے تو اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پورا ڈرگ ڈیلر اسے باقی ویپنز یوز کرنا سکھا دیتا ہے اب آج وہ دن ہوتا ہے جب ان ڈرگ ڈیلر نے کوئی بہت بڑی چوری کرنی تھی لیکن ان کے پاس ایسے ویپنز نہیں تھے یعنی انفانس ویپنز جن سے وہ لوگوں کو مار سکیں اور ڈرہا سکیں اب بورا ڈرگ 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 پنے سے بنائیں گے ایک اور چوری سنانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ چیپی میری گاری کو شراغر بھاگ دیا تم دیکھو ذرا سب سے گاریان تو لے کر آوں میں دیکھوں کہ کون سی میری ہے اب چیپی تھا بچہ یعنی وہ بچوں کے جیسے سوچتا تھا تو وہ پھر سے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور سب لوگوں کو گاڑی سے نکال پھینگتا ہے وہ سب لوگوں کی گاڑیاں چرا کر لے آجبہ تھا برا ڈرکٹیلر کافی خوش ہوتا ہے اور ان گاڑیوں کے سپیر پارکس اور پاکی چیزیں بیچ کر کافی امیر ہو جاتا ہے وہ ان سے مہنگی مہنگے ویپنز خریدتا ہے اب رات ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے برا ڈرکٹیلر دیکھتا ہے کہ چیپی ایک مرے ہوئے ڈاک کے پاس پیٹھا اور کافی سیڈ ہے تو ڈرکٹیلر اسے کہتا ہے کہ سیڈ نہیں ہوں تم بھی ایک دن مرشاہ ہوگے تو وہ روبورٹ کہتا ہے کہ میں نہیں مرتا میں ایک روبورٹ ہوں تو ڈرکٹیلر اسے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی بارٹی پر بیٹری ٹائمنگ نظر آ رہے گا یہ ریٹ ہو رہی ہے سائنٹس نے تمہیں اسے لیے بیٹری والا سسٹم دیا تاکہ تم جلد ختم ہو جاؤ اب یہ بات چیپی کے دل پر لگتی ہے وہ سائنٹس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور تب ایٹرکٹیلر اپنے نمبر بنانے کے لئے اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی بارٹی میں شفٹ کروں گا جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی تم ہمیشہ زندہ رہو گے لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے تمہیں ہمارے ساتھ چھوڑی کرنی ہوگی دیکھو وہاں سے بیسے آئیں گے پہلے تو چیپی منہ کرتا ہے لیکن پھر مان جاتا ہے اس لیلش میں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اب دوسری طرف سائنٹس کافی پریشان تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ چیپی کہیں اب تباہی نہ مچھا دے وہ سوچتا ہے کہ میں اسے سمجھانے جاتا ہوں تو جیسے ہی وہ ان کے سیکرٹ جگہ پر جاتا ہے اور چیپی کو بلاتا ہے تو چیپی اس کی بات سن کے بھی اسے اگنور کرتا ہے اور کوئی رسپانس نہیں دیتا کیونکہ اس کے دیل میں سائنٹس کے لیے نفرت آج ہوئی تھی سائنٹس اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور کہتا ہے تو میری بات کیوں نہیں سن رہے ہو تو چیپی کہتا ہے کہ مجھ سے اور کوئی بات مت کرنا تم نے مجھے ایسی بوڈی میں ڈالا ہے نا کہ میں جلد مر جاؤں تو سائنٹس کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے تمہیں کس نے کہہ دیا تم اکیلے ہی روبورٹ نہیں ہوں جس میں بیٹری لگی ہے دوسری طرف انجینئر کافی جیلس تھا تو اس سسٹم کا یوز کر کے سائنٹس کے بنائے گئے سارے روبورٹس کو کولاپس کر دیتا ہے یعنی ان کے سسٹم کر دیتا ہے پورے ملک کے روبورٹس اب ختم ہو چکے تھے دسٹرائی ہو چکے تھے کرمینلز کو کھلی چھٹی مل گئی تھی وہ پوری کنٹری میں تباہی مچانے لگتے ہیں بیسی کے ساتھ چیپی کو بھی کچھ ہونے لگتا ہے اس کا بھی سسٹم کریش ہونے لگتا ہے لیکن سائنٹس کو فوراں سے بتا چل جاتا ہے اسے لیب میں لے کر آتا ہے اسے ٹھیک کرتا ہے اور فوراں سے اس کے سسٹم کو ریبورٹ کر دیتا ہے تاکہ ڈسٹرائی ہونے سے پہلے وہ بچ جائے اب چیپی کو خوش آ جاتا ہے اور وہ سائنٹس کے گلے لگ جاتا ہے وہ در ہی ایک اور بڑا سا روبورٹ ہوتا ہے وہ چیپی کو کافی پرسند آتا ہے تو وہ سائنٹس سے کہتا ہے کہ مجھے اس بارڈی میں ٹرانسور کر دو جی اچھی لگی ہے اور میں ہمیشہ زندہ بھی رہوں گا تو سائنٹس کہتا ہے کہ نہیں وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس سے فیک روبورٹ ہے اور تم تو انسانوں کی طرح سوچ سکتے ہو تمہارا ڈیٹا کہیں بھی کوپی اور ٹرانسور نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہاری اپنی سوچ ہے تو چیپی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لڑنے لگتا ہے کہ تم تو چاہتے ہی نہیں کہ میں زندہ رہوں یہ سب باتیں وہاں پر انجینئر بھی سن رہا ہوتا ہے کافی ہیران ہوتا ہے کہ کوئی روبورٹ بلکو انسانوں کی طرح کیسے باتیں کر رہا ہے چیپی وہاں سے ایک نیورو ٹرانسور اٹھا کے چلا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے برین کی سارے میمیری کوپی کر سکے اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر وہ ٹرک ٹیلر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چوری کرنے کا ٹائم ہو گیا وہ اپنی ویپن سیٹ کرنے لگتے ہیں چیپی بھی اب بلکل تیار تھا وہ لوگوں سے کبر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر چوری کرنی تھی یہ ساری نیوز ٹی وی پر بھی چل رہی ہوتی ہے سائنٹس یہ دیکھتا ہے کہ چیپی کرومس کرنے کے بعد بچو چوری کر رہا ہے تو اسے کافی برا لگتا ہے انجینئر اور سائنٹس سے اس لیے جیلس ہوتا تھا کیونکہ اس نے بھی کچھ ریزائنس تیار کیے تھے لیکن اس کے ڈیسائنس کو پہلے ریچیکٹ کر دیا گیا تھا اور سائنٹس کے ڈیسائنس کو ایکسپٹ کر لیا گیا تو اس سے بات برداشت نہیں ہوتی تھی اسے تو اب موقع مل گیا تھا شکایت لگانے کا وہ فورنس ایک کمپنی کی بوس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں یعنی اس میں آپ نے سائنٹس کو منع بھی کیا تھا لیکن پھر بھی اس نے بول لیں اور ایسی حرکتیں کرنے والا روبورٹ تیار کر لیا وہ اپنی بوس سے کہتا ہے کہ آپ میری ڈیسائن کو ہی پر ایکسپٹ کر کے دیکھیں میں اپنے روبورٹ کو بہت اچھے سے کنٹرول کروں گا اور چیپی کو مارٹوں گا تو اس کی بوس اسے کہتی ہے کہ اب ایسے ٹائم میں اور کیا بھی کیا جاؤ سکتا ہے تیا میں نے تمہیں موقع تو وہ انجینئر فورنس اپنے روبورٹ کو سٹارٹ کرتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے وہ اپنے روبورٹ کو چیپی کو مارنے کیلئے بھیج چکا تھا جب سائنٹس کو اپنے روبورٹ بھی پہنچ چکا تھا رابونس اپنے کافی لڑائی ہونے لگتی ہے کافی گولیاں جننے لگتی ہیں اور اس طرح اس فیمیل ڈرگ ڈیلر اور اس میل ڈرگ ڈیلر کے دوست کو گولی لگ جاتی ہے سائنٹس کو بسی طرح گولی لگ جاتی ہے لیکن جب چیپی یہ دیکھتا ہے کہ سائنٹس کو کچھ ہوا ہے تو رہا اس سے بھی نہیں جاتا کیونکہ کہیں نہ کہیں اس سے پیار بھی کرتا تھا فیمیل ڈرگ ڈیلر بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اپنے سائنٹس کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں دوسری طرح وہ میل ڈرگ ڈیلر اس بڑے روبورٹ چکے انجینئر کا تھا اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ورنہ یہ روبورٹ اسے بھی مار دیتا لیکن وہ روبورٹ اتنا ہیوش تھا کہ وہ اس میل ڈرگ ڈیلر پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے لیکن فیمیل ڈرگ ڈیلر یہ دیکھ رہتی ہے اور اس روبورٹ پر فائر کرنے لگتی ہے تو وہ روبورٹ کافی غصے میں آ جاتا ہے اور اس میل ڈرگ ڈیلر کو چھوڑ کے اس فیمیل ڈرگ ڈیلر کے در جانے لگتا ہے وہ چائنٹ روبورٹ اس فیمیل ڈرگ ڈیلر کو مار ڈالتا ہے شہبی اس کو اپنی ماں سمجھتا تھا تو یہ دیکھ کے اسے کافی غصہ آتا ہے تو وہ ایک پوم کا یوز کر کے اس چائنٹ روبورٹ کو ایکسپلوڈ کر دیتا ہے اس کے بعد تو سائنٹس کو گاڑی میں اٹھاتا ہے اور خود ڈرائف کر کے اسے کمپنی لے کر جاتا ہے کمپنی پہنچتے ہیں انجینئر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن شہبی کو پہلے اس پر غصہ تھا تو ورڈہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ جانتا تھا کہ اس چائنٹ روبورٹ کو کنٹرول کرنے والا یہی ہے جب وہ سائنٹس کی بوڈی کو ایک روبورٹ میں بدل دیتا ہے جب سائنٹس کو ہوش آتا ہے تو اسے یقین نہیں آتا کہ وہ کیسے روبورٹ کی بوڈی میں آیا تو وہ چائنٹس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بھی ٹرانس فر کر دیتا ہوں اگل چیپی کسی اور روبورٹ کی بوڈی میں تھا وہ کافی خوش تھا لازلین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس فیgel ٹرگڈیلر کو چیپی اور سائنٹس سفنا رہی ہوتے ہیں دوچھے بھی اس لڑکی کے ڈیڈ بوڈی کے پاس اپنا موں کر کے کہتا ہے کہ مدر آپ پریشان نہیں ہونا میں آپ کے بوڈی کو بھی ایک رو بوٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا اور وہ ایسا ہی کرتا ہے سارا سسٹم ہے کر کے ایک نیا رو بوٹ تیار کرتا ہے اور اس میں اس فیرمیٹرگ ڈیلر کے ساری میمری کاپی کرتا ہے اور اب وہ فیرمیٹرگ ڈیلر ایک رو بوٹ میں بدل چکی تھی اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہی انڈر ہو جاتی ہے شکریہ